بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمہ کی خوشحالی اتحاد میں چھپی ہوئی ہے ترک صدر رجب طیب ارتوان فرانس کی حکومت نے مسجد کے امام پر الزام لگاتے ہوئے مسجد کو تعلہ لگا دیا مودی سرکار کی نفرت امیز پولیسی خانہ جنگی کی طرف لے جا رہی ہے نصیر الدین شاہ وزیراعظم نارندر مودی کا نیا حفاظتی بندوبست ترکی نے اپنا نام تبدیل کر لیا گردوں کی خرابی سے کیسے بچا جائے تو آئیے چلتے ہیں وہ خبروں کی تفصیل کی جانب عالمی ادارہ صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اومی کرون کا خطرہ بہت زیادہ ہے دنیا بھر میں اومی کرون کے کیسز میں گیارہ فیصد اضافے کے بعد خطرے سے عالمی ادارہ صحت نے اگاہ کر دیا ہے کرونا کا یہ نیا ویرینٹ کئی ممالک میں تیزی سے پھیل رہا ہے جن میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے پچھلے ڈیلٹا کرونا پر کامیابی سے قابو پا لیا تھا اومی کرون سے جڑے خطرات اب بھی بہت زیادہ ہیں اومی کرون ویرینٹ ڈیلٹا کے مقابلے میں تیزی سے پھیلتا ہے اور دو سے تین دن میں دگنا ہو جاتا ہے برطانیہ اور امریکہ بھی ان ممالک میں شامل ہیں جہاں اس ویرینٹ کے کیسز بہت زیادہ ہیں مدافع تین سسٹم میں کمیں اور اندرونی طور پر منتقلی اس کے تیزی سے بڑھنے کی بنیادی وجہ ہے تاہم ڈیلٹا کے مقابلے میں اس ویرینٹ کے باعث ہاؤسپٹل میں داخل ہونے کی شرع کم ہے نئے ویرینٹ کے سب سے زیادہ کیسز برطانیہ، امریکہ، فرانس اور اٹلی میں سامنے آئے ہیں ادھر پاکستان میں کرونا سے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چھے افراد انتقال کر گئے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کی تشکیز کے لیے انتالیس ہزار سات سو انتالیس ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن میں سے تین سو ارتالیس افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ انڈیا دہلی میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیشے نظر حکومت نے سکولز اور کالجز دوبارہ بند کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں کرونا کے کیسز کی شرح زیرو اشاریہ پانچ فیصد تک پہنچنے کے بعد دہلی کی انتظامیہ نے ییلو علت جاری کر دیا ہے حکومت نے سکول اور کالجز نے تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ تمام سینما گھنڈی بند کر دیے جائیں گے جبکہ مالز کو متبادل دن کھلا رکھنے کی اجازت ہوگی دفاتر میں زیادہ سے زیادہ پچاس فیصد عملے کو کام کرنے کی اجازت ہوگی ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ امت مسلمہ اسی وقت خوشحال ہوگی جب آپس میں اتحاد اور یگانگت کو رواج دیں گے ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اللہ اپنی آخری کتاب میں خوشخبری سناتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے مولانا رومی بھی فرماتے ہیں کہ نا امیدی کے بعد امیدی جنم لیتی ہے ترک صدر نے کہا کہ کرونا کی وبا کے بعد آسانی اور اسودگی کا دور آئے گا جس کا ہم بھرپور لطف اٹھائیں گے جس کے لیے ضروری ہے کہ ابھی ہم احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے اس وبا کے خلاف جنگ کریں صدر رجب طیب اردوان نے مزید کہا کہ مسلمان اسی وقت خوشحال اور اسودہ ہو سکتے ہیں جب اپنی صفوں میں اتحاد اور یگانگت قائم کریں اور اسلام دشمنی نفرت جیسی برائیوں کے خلاف مشترکہ لاحے عمل تیہ کریں دوسری طرف ترکی اور قدر کی نیجی فضائی کمپنیاں نے افغانستان کے پانچ ائرپورٹس مشترکہ طور پر چلانے پر اتفاق کیا ہے تاہم وہ طالبان کے ساتھ ایک حتمی معاہدے کے منتظر ہیں ائرپورٹس کے لیے دوہا میں ایک معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں متحدہ عرب امادات نے بھی قدر اور ترکی کی کمپنیاں کے ساتھ مر کر کام کرنے میں دلچسکی ظاہر کی ہے اس معاملے پر ابو زہبی کے ولی اہد سے ترکی نے بات کی تھی جواب میں ابو زہبی کے ولی اہد نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس کا حصہ بنیں لیکن ابھی کوئی حتمی بات سامنے نہیں آئی ہے قدری اور ترک حکام نے اس معاہدے کی زیادہ تفصیلات نہیں دیں یاد رہے دوستوں کے طالبان اس سے پہلے قابل ائرپورٹس کی سیکیورٹی کے لیے ترکی کی پیشکش کو مسترد کر چکے ہیں آج بھی یورپی ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ غیر اخلاقی سلوک اختیار کیا جاتا ہے ایسا صرف مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کبھی طلبہ سکول کے باہر کھلے آسمان کے نیچے سخت سردی میں عبادت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں تو کہیں ان کی مسجدوں میں دالے لگا کر نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے مسلمانوں پر ترہ ترہ کی پبندیاں آئیت کرنے کے باوجود بھی ناکامی کموں انہیں دیکھنا بڑتا ہے فرانس نے سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف پروپے گنڈا ہوتا ہے اب فرانس سے ہی ایک خبر سامنے آئی ہے جہاں حکام نے فرانس کے شمالی حصے میں واقعہ ایک مسجد کے امام پر بنیاد پرستی کا الزام آئیت کرتے ہوئے مسجد کو تعلہ لگا دیا پیرس کے شمال میں سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ پچاس ہزار لوگوں پر مشتمل قصبہ بوویس میں مسجد کو چھ مہ کے لیے بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے فرانسیسی حکام کی جانب سے الزام لگاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مذکورہ مسجد میں دیئے جانے والے خطبات نفرت پر بریجت تشدد اور جہاد پر مبنی تھے بھارتی اداکار نصیر الدین شاہ نے بھارت میں ہندوں کی جانب سے مسلم مخالف موہم جاری رکھنے کی صورت میں بھارت میں خانہ جنگی کا انتباہ دے دیا ہے انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کی کوشش فوری طور پر بند نہیں ہوئی تو مسلمان جوابی جنگ لڑیں گے اور ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی نصیر الدین شاہ نے وائل سروس انڈیا کے ساتھ دھرم سنست کے ارکان جنہوں نے دس روز پہلے حریدوار میں مسلمانوں کی نسل کشی کا مطالبہ کیا تھا ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میں حیران ہوں کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم یہاں پیدا ہوئے ہم یہی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہی رہیں گے یہ خانہ جنگی کا باعث بن سکتا ہے نصیر الدین شاہ نے کہا کہ مسلمانوں کو پسماندہ اور بیکار بنایا جا رہا ہے انہیں دوسرے درجے کا شہری بنایا جا رہا ہے اور یہ تقریبا ہر شعبے میں ہو رہا ہے بھارتی سوپر سٹار اداکار نے کہا کہ مسلمانوں میں ایک فوبیا پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ہمیں خوف صدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے یہاں خوف محسوس نہیں ہوتا کیونکہ یہ میرا گھر ہے لیکن میں اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوں کہ ان کا کیا ہوگا مسلمانوں کی نسل کوشش کے مطالبے پر بھارتی وزیر اعظم نریندن مودی کی مکمل خاموشی پر نصیر الدین شاہ نے کہا کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہیلی کوپٹر واقعہ میں جنرل بپن راوت کی موت کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندن مودی کے سیکیورٹی کارماں میں ایک نئی اور جدید بکتر بند گاڑی کا اضافہ ہو گیا ہے مذکورہ بکتر بند مرسڈیز میں آرمنٹ پروٹیکشن کا سب سے بہترین نظام موجود ہے جو ہر قسم کی گولی کو بہ آسانی برداشت کر سکتی ہے گاڑی میں نصف شیشوں پر پولی کاربونیٹ مادے کی تہہ موجود ہے جو سخت سٹیل کی گولیوں کو بھی شیشے میں سراخ کرنے نہیں دیتی مرسڈیز میں کیمیکل یا گیس حملے کی صورت میں صاف آکسیجن فراہمی کا انتظام بھی موجود ہے مرسڈیز ایس چھے سو پچاس کے فیول ٹینک پر ایک خاص مادے کی تہہ چڑھائی جاتی ہے جو گولی لگنے یا ٹینک میں سراخ ہونے کی صورت میں ٹینک کو خود بہت سیل کر دیتی ہے جو مٹیریل بوئنگ کمپنی اپنے اپاچی ٹینک ہیلی کوپٹرز میں استعمال کرتی ہے وہی اس گاڑی کی تیاری میں بھی استعمال کیا گیا ہے گاڑی کا اندرونی حصہ بہت ہی اسائش اور آرام دے ہے اس میں وہ تمام سہولتیں موجود ہیں جو ایک لگذری کار میں موجود ہوتی ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق اس گاڑی کی قیمت اٹھائیس کروڑ چھے سٹھ لاکھ روپے سے زائد ہے آخر میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی جنرل بیپن راوت کے واقعہ نے مودی کے دل میں خوف پیدا کر دیا ہے یا پھر بکتر بدگاڑی کا اضافہ ایک معمول کی کاروائی ہے ترکی حکومت نے ملک کا نام تبدیل کر کے ترکے رکھ دیا ہے صدر رجب طیب اردوان نے اپنے سرکاری پیغام میں کہا ہے کہ یہ اقدام ترک قوم کی بہترین نمائندگی کے لیے ہے دیگر حلقوں میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نام کی تبدیلی ملک کو ترکی نامی پرندے سے الگ کرنے کے لیے ہے دوسری جانب کیمری ڈکشنری میں لفظ ترکی کی تعریف ایسی چیز جو بری طرح ناکام ہوئے بیان کی گئی ہے سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ لفظ ترکے بہترین طریقے سے قوم کی ثقافت تہذیب اور اقدار کی نمائندگی اور اظہار کرتا ہے اب برامدی مسنوعات پر میڈی ان ترکی کی بجائے میڈی ان ترکے کا جملہ استعمال کیا جا رہا ہے ترکی نے انیس سو تئیس میں آزادی کا اعلان کرنے کے بعد ترکے کا نام اپنایا تھا لیکن مغربی ممالک نے اسے ترکی کر دیا ترکی واحد ملک نہیں جس نے اپنا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہو 2019 میں نیدر لینڈ نے ہالینڈ کا نام ختم کر دیا تھا جبکہ 2016 میں جمہوریہ چک نے اعلان کیا کہ وہ چاہتا ہے کہ ملک کو چیکیا کے نام سے جانا جائے دوستو گردوں کا کام جسم سے فضول مایا اور مادوں کو فلٹر کر کے خارج کرنا ہوتا ہے جب گردے یہ کام کرنے سے انکار کر دیں تو ایسی دی بھی حالت کو گردوں کی ناکامی یعنی کیڈنی فیلئر کہا جاتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ گردے فیل ہونے کا پہلے نہیں پتا چلتا جب گردے نوے فیصد سے اوپر فیل ہو جائیں تب ہی پتا چلتا ہے لیکن اس ٹائم پانی سر سے اوپر گزر چکا ہوتا ہے کچھ احتیاطی تدابیر ایسی ہیں جنہیں اگر اپنا لیا جائے تو گردوں کی ناکامی سے بچنے کو یقینی بنایا جا سکتا ہے ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کے امراض دل کی بیماریوں کے اسباب تو بنتے ہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ گردوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجوہات بھی ہیں موٹاپا جہاں شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کے خطرے کو بڑھاتا ہے وہیں گردوں کی خرابی کا بھی سبب بن جاتا ہے صحت بخش گیزہ میں وہ تمام خوراکیں آتی ہیں جن میں کولیسٹرول اور شوگر کی مقدار انتہائی کم اور فائبر اور اناج زیادہ ہو ایسی گیزہیں وزن کو مستحکم رکھنے کا ذریعہ ہے جسم میں پانی کی کمی یعنی ڈی ہائیڈریشن گردوں میں خون کے پہنچنے کی رفتار کو کم کر دیتی ہے جس سے گردوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے لہٰذا پانی زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے الکوہل بھی بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے جس کی کیلوریز کی زیادہ وزن میں تیزی سے اضافہ کرتی ہے سگرن نوشی بھی گردوں میں خون کا بہو کم کر دیتی ہے جس کی وجہ سے گردوں کے نقصان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے بشمول ان لوگوں میں بھی جنہیں گردوں کی کوئی بیماری نہیں ہوتی پین کلر ادویات اگر آپ لے رہے ہیں تو اس کی مقدار سے متعلق ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں کیونکہ بین کلر بھی گردوں میں خون کی رفتار میں کمی کا باعث بن جاتی ہے جو کہ نقصان دے ہے تشویش اور پریشان کن صورتحال میں خود کو پرسکون رکھیں اس سے بلڈ پریشر کم رہے گا جو کہ گردوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے ورزش سے کئی فوائد ایک ساتھ حاصل ہوتے ہیں مثلا تیراکی بھاگنے یا زیادہ چلنے سے ڈپریشن میں بھی کمی آئے گی بلڈ پریشر اور شوگر بھی کنٹرول میں رہے گی اور وزن بھی مستحقن رہے گا تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ